اب یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا بندہ گیا اور جا کے پیغام پنچا کے آیا عمران خان صاحب کا اسرائیل میں تو اگر دلفی بخاری سے مجھے پوری توقع ہے کہ یقینا انہوں نے ایسا کیا ہوگا انہوں نے آ کر کہا کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو نجانے کیا ہو جائے گا پاکستان کے ایک وزیر آدم کے ایک مشیر جو ہیں ان کے مشیر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر انگلینڈ آ کے انہوں نے لندن کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے اور وہ جا کے اس نے وہاں پر بریٹش ہیئر ویز کی فلائٹ سمبر کا بھی اور وہ اس نے کہا کہ وہ خاص میسیج عمران خان کا لے کے گئے تھے نمسکار دوستو جہن دوستو آج کی سب سے بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کے ایک بے خد قریبی نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور عمران خان کا ایک خفیہ میسیج نیتن یاہو کو دیا ہے اس خبر سے پاکستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے پاکستانی میڈیا میں یہ چرچہ شروع ہو گئی ہے کہ بہت جلد پاکستان اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنانے جا رہا ہے اس خبر سے پورا پاکستان حیران پریشان ہے کیونکہ عمران خان وہی وقتی ہے جس نے ہمیشہ اسرائیل کا ویرود کیا ہے اور اب وہی عمران خان کا ایک خاص وقتی ظلفی بخاری ایک خاص سندیش لے کر اسرائیل پہنچ گیا ہے پہلے یہ وقتی لنڈن گیا اور لنڈن سے یہ اسرائیل پہنچ گیا پاکستانی میڈیا میں یہ چرچہ یورو شوروں سے ہو رہی ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اس خبر کے حوالے سے اور کیا کہا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا ایک مشیر وہ پہنچا ہے لنڈن وہاں سے اس نے اپنے برطانوی پاسپورٹ کو استعمال کیا تلل بیو چلا گیا اور وہاں پہ عمران خان صاحب کا ایک پیغام پہنچایا یہ خبر دینے والا آدمی جو ہے اس کا نام ہے نور ڈیری اور وہ ریاست اس طرح کی ہونی چاہیے جس کو گریٹر اسرائیل کہتے ہیں وہ ریاست اس طرح کی ہونی چاہیے جیسی تین ہزار سال پہلے ان کے پاس تھی یعنی حضرت ناؤد علیہ السلام کے دور میں حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں یہودی جن علاقوں میں رہتے تھے وہ سارے علاقے ان کو واپس کیے جائے اگر یہ علاقے ان کو دیے جائے تو پھر سعودی عرب کا ایک بڑا حصہ عراق کا بہت بڑا حصہ تھوڑا سا ایران کا حصہ لبنان پورا کا پورا مصر کا بہت بڑا حصہ یہ پیش شمار ملک جو ہیں وہ پھر اسرائیل کا حصہ بن جائیں گے اس کو گریٹر اسرائیل وہ کہتے ہیں ان کا میپ بھی جاری ہو چکا ہے دنیا کو پتا ہے یہ ان کا میپ ہے وہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں بارال اب یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کا بندہ گیا اور جا کے پیغام پنچھا کے آیا عمران خان صاحب کا اسرائیل میں لیکن زیادہ نام ظلفی بخاری کا لے رہے ہیں لوگ اور ان کے اوپر زیادہ پرپیگنڈا ہو رہا معاملہ یہ ہے کہ اگر تو کچھ نہیں ہوا تو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر آکے کلیریفیکیشن دے کیونکہ اس معاملے سے بیچینی بڑھتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور حکومت کے اماغ کے اوپر یا کئی اور سے آوازیں آ رہی ہوں دونوں طرح کی حکومت کو چاہیے کہ وہ میدان میں آئے اور آکر بتائے کہ ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا کلیر کرنا اس کو پیرزا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ ماضی میں بھی اسرائیل کی بڑی کوشش رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے ات کو خطرہ نہ رہے وہ دو چیزیں کرتا رہا ہے یا تو وہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات نورملائید ہو جائیں یا پھر پاکستان کے پاس ایٹمی اساسے نہ رہیں دونوں کے لیے اس نے بہت کوشش کی ہے اب آپ کو اس وقت کیا لگتا ہے گورنمنٹ کو فوراں کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو تو وہ کرنا چاہیے جو کہ عمران نے کامران سے لے کے آپ کے انٹریو تک جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرے اور آخرت کا بھی خیال رکھیں لیکن دو چار باتیں بہت سخت اور کڑوی کروی کرنے کی ضرورت ہے اور ڈرنا نہیں چاہیے کہ کس نے یہ باتیں کہیں تھی مثلا خرشید محمود کسوری صاحب جو بارہ کمران خان کے پروگرام میں آئے انہوں نے اس ملک کے مفاد کے خلاف ملک کی نظریاتی بنیاد کے خلاف ایک ایسی ریاست کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیا جس کے وزیر آزم جس کے وزیر خارجہ ان کا نام شلوم تھا جو آپ جن کی طرف آپ نے جی بلکل شلوم نام تھا ان کے ساتھ ان کی ترکی میں ملاقات ہوئی اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی تھی اور جی اور وہاں سے براہ راست پاکستان میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا وہ دوسری بات سلوان شلوم مشرف صاحبی کے دور میں جی ورلڈ جیوش کانگرس کا نیو یوک میں اجلاس ہوا تھا یہ بھی براہ راست پاکستان میں ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا اور میں نے یہی سی سر زمین پر ویٹ کر دیکھا تھا اور اس میں انہوں نے دو افراد کا اور شکریہ دا کیا تھا ان باتوں کا ذکر کر دینا چاہیے ظلفی بخاری کا تو یقینن میں کروں گا ابھی ایک سیکنڈ میں ذکر اب میں اس طرف آتا ہوں جو ظلفی بخاری والی بات ہے تو اس میں میں یوں کہوں گا میرے پورا تجزیہ یہ ہے اے صحیح تجزیہ یہ ہے تمام دنیا کے اندر وہ جو مشیروں کے مقصود کردار ہوتے ہیں اور میں تمام مشیروں کو الزام نہیں دے رہا ہوں اس کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے لیے ایک جاویدانی اس کیا کہتے ہیں کردار جو ہے پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ تاریخ میں ان کا کوئی کام زندہ رہ سکے مضبط یا منفی طور پر تو اگر ذکر بخاری سے مجھے پوری توقع ہے کہ یقینا انہوں نے ایسا کیا ہوگا یا وہ کرنے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ جس ریاست سے وہ آئے ہیں وہاں پر رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ بڑے اعتدال پسند ہو جاتے ہیں نینے امریکہ میں بیشوں سال گزارے ہوئے ہیں اور میں پاکستانیوں کے جو مخصوص قسم کے نمائع قسم کے پاکستانی ہیں میں ان کے کردار سے بڑی اچھی طرح واقف ہوں یہی حال انگلینڈ کے اندر سے آنے والے لوگوں کا بھی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ امران خان کے بعض مشیر صرف ذلفی ہی نہیں یقینا اس طرف ان کی دلچسپی ہوگی لیکن ایک بات میں آخر میں کہتا چلوں وہ بڑی ضروری ہے یہاں پاکستان میں یہ بہت زیادہ پھیلائی گئی ہے بات کہ اسرائیل کے ساتھ اگر تعلقات قائم نہ ہوئے تو پاکستان کو نجانے کین خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو یاد ہے یہ شجاعت صاحب ایک دفعہ علاج کرا کر جرمنی سے واپس آئے تھے تو انہوں نے اس جمانے میں یہ مشرفی کے شاید دور تھا کہ میں صحیح طرح یاد نہیں ہے انہوں نے آ کر کہا کہ اگر ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو نجانے کیا ہو جائے گا اسی طرح کے الفاظ دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تاثر ہے کہ اسرائیل کے پاس ٹیکنالوجی ہے اسرائیل کے پاس امریکہ کا کارڈ ہے یہ دونوں باتیں در اپنے ذہن میں رکھ لیں جب سے یہ والی گورنمنٹ آئی ہے تو ایک دم سے یہ خبری کیوں آنا شروع ہی ہے اور آگاں سے رہی ہیں آپ سب کا سوچ دیکھ لیا آپ کو یادوں کا جس وقت اوت لیا تھا پرائم میریسٹر عمران خان نے اس وقت ایک اسرائیلی تیارے کی خبر آگئی اس کی گوگل میپ دے دیا یہ شاید پاکستانیوں کو ہمیں تو یہ تاثر دیا جائے جسے بھی تارک پی زیادہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مانا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اوہو پہاڑ ٹوٹ پڑے گا پاکستان پہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تو کوئی بڑی قوت ہی نہیں ہے ہم تسلیم کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جھگڑا تو کسی اور کا تھا ہمیں کیا مسئلہ ہے ناظرین ایک بار پھر اسرائیل کے حوالے سے کہ جی پاکستان کی کالا شخصیت نے اسرائیل کا دورہ کیا اور خود یہ خبریں اسرائیل کا پریس جاری کر رہا ہے اس شخص نے کچھ دنوں پہلے ایک گفتگو کی ہے آئی فورٹ ٹینٹر چینل یہ وہی چینل ہے جس کے بعد انٹرو کیا تھا پاکستان کے ایک صافی مباشر لقمان لیکن بنیائی طور پر ایک مومنٹ مہا چلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے علاوہ جتنے بے مسلم کنٹریز ہیں ان کو اگر ہم ساتھ ملا لیا جائے تو وہ جو ایک زائنس مومنٹ چلی ہوئی ہے جو سمجھتے ہیں کہ لڑائی مارک ٹائک کا کتبہ پر بات کر دیں وہ خراب ہو جائے اب اس نے کیا یہ ہے کہ اس نے ایک انٹرو دیا اس انٹرو میں کہا ہے کہ پاکستان کے ایک وزیر آدم کے ایک مشیر جو ہیں ان کے مشیر صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں وہاں پر انگلینڈ آکے انہوں نے لندن کا جو پاسپورٹ ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے اور وہ جا کے اس نے وہاں پر بریٹش ایئر ویز کی فلائٹ سمبر کا بھی اور وہ اس نے کہا ہے کہ وہ خاص میسیج عمران خان کا لے کے گئے تھے ایک تو یہ بات یہ ہے کہ پاکستانی جو وہاں پر رہتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسرائیل گئے جاتے ہیں آتے ہیں ان کے پاسپورٹ پر بلکہ